لرننگ سنٹر یوٹیوب چینل میں خوشحامدید آج کس لیکچر میں دوستو ہم آپ کو سکھائیں گے فولی آرٹومیٹک ڈے بوک جس میں دوستو نہ صرف کیش اور کیش ریسیٹ اور کیش پیمنٹ ہوگا بلکہ دوستو یہاں پر یہ آپ کا ٹوٹل ریسیٹ ان کیش اور ٹوٹل پیمنٹ ان کیش ہے اور اس کے ساتھ دوستو اگر آپ کا کوئی کریڈٹ پیس پہ آپ نے کوئی سیل آؤٹ کیا ہے تو وہ دوستو یہاں پر آئے گا اور کوئی کریڈٹ بیس پہ آپ نے کوئی پرچیس کیا تو وہ دوستو یہاں پر آئے گیا یہاں پر دوستو اس کا ٹوٹل ایمونٹ اس پر ڈیٹ آ رہے ہیں یہ دوستو آپ کا ڈے بوک ریسٹر ہے یہاں دوستو یہ آپ کا ریسیٹ ہے ریسیٹ لیجر ہے جس میں دوستو کیش اب بینک کے طرح جو آپ پیسے وصول کرتے ہیں کس کے اگرنسٹ وصول کر رہے ہیں اس طرح دوستو یہاں پر یہ آپ کا پیمنٹ ہے کس چیزوں کے اگریسٹ آپ کیش پیمنٹ کر رہے ہیں یہاں دوستو آپ کا ریسیٹ بلے ہیں اگر آپ کریڈل سپیس سیل آؤٹ کرتے ہیں تو وہ دوستو یہاں پر ہیں یہاں اس کی مزید ڈیٹیل بھی لکھ سکتے ہیں کس کس کو کر رہے ہیں یہاں دوستو آپ کا پیبل ہیں اگر آپ نے ادار بیس پر دوستو چیزیں پر چیز کیے کس کس سے کیے یا اور کوئی چیز لیا ہے تو کس کس سے لیا اس کا امونٹ دوستو یہ ہے تو یہ اٹومیٹیکلی دوستو آپ کے ڈے بک میں آ رہا ہے یہاں پر ایس پر ڈیٹ جس طرح یہاں پر ڈیٹ وائز ہے یہاں بھی دوستو اور ڈیٹ کے سامنے اس کا ایمونٹ آئے ہے اور اس کا ٹوٹل دوستو یہاں اوپر ہیٹنگ میں آ رہا ہے یہاں دوستو آپ کا ایویلیبل کیش ہے جس میں ٹوٹل ریسیفٹ سے ٹوٹل پیمنٹ مائنس کر کے آپ کے پاس ٹوٹل کیش آ رہا ہے ایویلیبل کیش آ رہا ہے ابھی دوستو ہمارے پاس ٹوٹل ریسیفٹ میں دوستو ہمارے پاس ایمونٹ ہے تریالیس چیسو ٹوٹل پیمنٹ دوستو ساتہ ہزار چیسو ہے تو یہاں پر پیمنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن کریں تو یہاں دوستو ڈے بک میں چھک کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نوہزار بیس اور یہاں پر آپ کا ایویلیبل کیش کم ہوئے ہیں اس طرح دوستو آپ یہاں پر کریڈٹ بیس پر اگر کوئی سیل آٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر لکھیں فرض کریں میں یہاں پر لکھتا ہوں تین آزار تو یہاں پر دوستو آپ کا ٹوٹل ایک آنٹ ریسیبل بڑھ گیا یہاں تین آزار آ گیا دوستو یہاں پر آپ دیکھیں دوستو اس تاریخ میں چودہ سو بیس روپے آئے ہیں تو جیسے دوستو باقی لیجر میں آپ جیسے ہی ٹرانزیکشن کریں گے آٹومیٹیکل دوستو آپ کا ڈے بک ریجسٹر میں سارا کچھ آ رہا ہے اس پر ڈیٹ آ رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر اس کی ٹوٹل آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کا کلوکوزنگ کیس پی آ رہا ہے تو یہ ایک فولی آٹومیٹیک فولی کسٹمائیڈ ڈے بک ریجسٹر ہے چلتے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو ہماری اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹی والی بوٹن دبائیں لائک کریں اور کمنٹ زور پیش کریں تو دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ جو ڈے بوکی ہے دوستو بلکل بلینک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے یہاں پر سیرل نمبر اور دوستو نومبر کے مہینے کے دس تاریخ سے ڈیٹ پوٹ کیا ہے یہاں ریسیپٹ میں ڈیٹ آئیں پیمنٹس میں ایک آنٹ ریسیوبل ایک آنٹس پیبل میں ڈیٹ آئیں جو کہ ڈیپ بیس پر دوستو نے یہاں پر کام کیا ہے اب دوستو یہاں پر سب سے پہلے کیش ریسیپٹ جو کہ ہمارا یہ ریسیپٹ ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں فارمولا کیا فارمولا ہے ایکول ٹو سم ایف سم ایف ایکول ٹو سم ایف انٹو رینج مانگ رہا ہے ہم سے تو ریسیپٹ میں جائے اور اوپر ہیڈنگ سے دوستو اس ڈیٹ کو سلیک کر دیں کاما کرائیٹیریا ہم سے مانگ رہا ہے تو ڈی بوک میں جائے اور اس فرز ڈیٹ کو سلیک کر دیں کاما یہاں ہم سے سم رینج مانگ رہا ہے تو ریسیپٹ میں جائے اور اس ایف انٹ کو سلیک کر دیں اوپر ہیڈنگ سے بریکٹ کلوز کر دیں اور انٹر کر دیں تو نومبر دس کو دوستو ہمارا یہاں پر جو ریسیپٹ کے ایف انٹی پانچہ دار یہاں پر آگیا ڈی بوک میں جائے یہاں پر ڈی بوک کر دیں اور یہاں سے دوستو کاما پٹ کریں اور ڈیکریز ڈی سیمن تو یہاں پر دوستو مارا کیس ریسیپٹ جیس ڈیٹ کو ہوا ہے وہ دوستو یہاں پر ایمونٹ آگیا ہے اب کیس پیمنٹ کے لئے دوستو کیا فرملا ہے ایکول ٹو سم ایف انٹو ہم سے دوستو رینج مانگ رہا ہے تو پیمنٹس میں جائے اور یہاں دوستو ڈیٹ پر کلک کر رہے اوپر ہیڈنگ سے بی پر کلک کر رہے تو یہاں ہم دیکھ رہے بی ٹو بی سیلیکٹ ہو گیا یہاں پر کاما تو کرائیٹیریا ہم سے مانگ رہے فرملا میں ڈی بک میں جائے اور اس فرس ڈیٹ پر کلک کر رہے کاما ہم سے فرملا میں دوستو ہم سم رینج مانگ رہے تو پیمنٹس میں جائے اور اوپر ای پر کلک کر رہے بریکٹ کلوز کر رہے اور انٹر کر دی تو دوستو ہمارا پیمنٹس میں جو فرس ڈیٹ کو دو آزار کا امونٹی وہ یہاں پر دوستو آگیا ڈبل سٹیک کر رہے تو ہمارا دوستو یہ جتنے بھی پیمنٹس ہے دوستو ہمارا اس ڈیٹ وائز ڈیٹیل دوستو آپ اس پیمنٹس میں چیک کر سکتے لیکن امونٹ دوستو ہمارا یہاں ڈی بک میں آگیا ہر تاریخ ہر ڈیٹ کے سامنے دوستو پیمنٹس کے بھی یہاں پہ جو کیش پیمنٹ ہم نے کیا ہے وہ یہاں پر آگیا ہے اب دوستو اکونٹ ریسیوبل کے لیے سیم فرمڈ آئے ایکول ٹو سم ایف انٹو رینج ہم سے مانگ رہے اکونٹ ریسیوبل میں جائے اور ڈیٹ کو اوپر ہیٹنگ سے سیلیک کر دیں کاما کرائیٹیریا ہم سے مانگ رہے تو ڈی بک میں جائے اور اس فرز ڈیٹ پر کلک کر دیں کاما سم رینج ہم سے مانگ رہے تو اکونٹ ریسیوبل میں جائے اور اس ایمونٹ والے کالم پر کلک کر دیں اوپر ای میں بریکٹ کلوز کر دیں اور انٹر کر دیں یہاں پہ دوستو ڈیبلسیوبل میں جائے یہاں دوستو اکونٹ پیبل میں آئی ایکول ٹو سم ایف انٹو رینج ہم سے مانگ رہے تو پیبل میں جائے اور ڈیٹ پر اوپر کلک کر دیں تو آپ پہ دوستو پہ یہ پورا کا پورا کالم بھی فل کولن بھی سیلیکٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ اب ہم سے رینج مانگ رہے کاما کرائٹیریا ہم سے مانگ رہے تو ڈی بک میں آئے اور یہ جو فرز ڈیٹ اس کو سیلیک کر دیں کاما اب ہم سے سم رینج مانگ رہے تو پیبل میں جائے اور اس ایمونٹ پہ یہاں پہ کلک کریں برکر کروز کرو انٹر کر دیں یہاں پہ ڈیبل ٹک کر دیں تو پیبل میں دوستو کون پیبل میں آپ کا جتنا ایمونٹی اس جیٹ وائز وہ یہاں دوستو ڈی بک میں آگئے ہیں اب دوستو یہاں بھی آپ اس کے لئے پور کال سکتی ٹوٹل آلٹ ایکول ٹو سم کا فرمولہ ہے انٹر کر دیں اور اسی کو دوستو آپ نے سیلیک کر دیں فونٹ سائز بڑھا دیں اور بولٹ کر دیں اس کو سیلیک کر دیں اس پرسٹ کالم کو اسے مونٹ کو اور یہاں چھوٹا بلس کا رشان آئی ہے اور یہاں رائٹ رے کر دیں اپنے موس کی لیفٹ کی کے ساتھ تو سب پیبل آئی ہو گیا لیکن دوستو ہم چاہتے ہیں کی یہ جو ہمارا ٹوٹل ایمونٹ ہے تو بل ترتیب یہاں پر اس کے سامنے آئی تو ٹوٹل کیلئے فرمول اپلائی کر دیں ایکول ٹو سم انٹو یہاں اس ایمونٹ کو سیلیک کر دیں ٹوٹل کے علاوہ بریکٹ کلوز اور انٹر یہاں بھی دوستو ٹوٹل ریسیو بلکلی ایکول ٹو سم انٹو اس ایمونٹ کو سیلیک کر دیں ٹوٹل کے علاوہ بریکٹ کلوز اور انٹر کر دیں total payment کیلئے جو cash payment equal to sum into bracket close or enter کر دیں آپ کے total receipt کیلئے equal to sum into bracket close or enter تو یہاں پر دوستو ہمارا total receipt کیلئے کیسی ریسیوٹی وہ 43 سوئے total cash payments 27720 total account receivable ایک لاکھ نوہزار چار سوئے total account payable total payable 881 سوئے یہاں پر دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا total cash balance آ جائے تو کیا فارمڈائی equal to اس total receipt سے minus کر دیں total cash payment enter کر دیں تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس available cash balance 15880 یہ دوستو آپ کا day book register ہے جو کہ day to day آپ یہاں پر آپ نے یہاں پر دوستو کچھ بھی put نہیں کرنا ہے یہاں فرض کریں receipt میں control d یا یہاں پر کچھ بھی ہو آپ نے sale out کیا یا کچھ ہو پیسے وصول کرتے ہیں کسی بھی صورت میں اس کی detail یہاں پر لکھیں اور یہاں پر cash کے طرح تو cash لکھیں bank کے طرح تو bank لکھیں فرض کریں cash ہے 7800 key jit میں 18 number day book پر چیک کریں یہ آپ دیکھ رہے دوستو 18 number 7800 آپ کا cash balance بڑھ گیا account 400 آپ کے available cash جو 23600 آ گیا اس طرح دوستو یہ سارے sheet میں آپ transaction کرتے جائے daily base پہ اور پھر یہاں پر day book پہ آپ دیکھیں آپ کا سارے data up to date ہو رہے ہیں امید ہے دوستو لیکچر کے سمجھ جائے ہوگی اگر آج کیسے لیکچر کے سمجھ جائے ہمارے اس چینل learning center کو subscribe کریں ساتھ گھنٹی والی button دبائیں like کرو اور comment زر پہ شکریہ thank you so much